اصحاب اور لشکرِ اسامہ ابن زید حجت الودا سے واپسی کے کچھ عرصے بعد پیخمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار پر مشتمل اسلامی لشکر ترتیب دیا جس میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے اور اس لشکر کو رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا اس لشکر کی سپہ سلاری اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی جن کی عمر اس وقت تقریباً اٹھارہ سال تھی اور اسامہ کی ماتحدی میں بڑے بڑے انصار و مہاجرین کو قرار دیا ظاہر ہے کہ اس پر لوگوں کو اعتراض ہونا چاہیے تھا اور کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ ہمارے اوپر ایسے نوجوان کو کیوں کر سردار بنایا جا سکتا ہے جنہوں نے اس سے پہلے اسامہ کے باپ زید کی سرداری پر اعتراض کیا تھا اسامہ کے بارے میں ان لوگوں نے ضرورت سے زیادہ تنقید اور تفسیرہ کیا تھا یہاں تک کہ نحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کا سہارہ لے کر اس طرح نکلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے تھے بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خستا تھے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر گئے حمد و سنائے الہی کے بات فرمایا اے لوگو یہ کیا بات ہے جو اسامہ کی سرداری کے بارے میں میں سن رہا ہوں اگر تم میری اس بات پر اعتراض کر رہے ہو کہ میں نے اسامہ کو کیوں لشکر کا سردار بنایا تو اس سے پہلے مجھ پر زید کو سردار بنانے میں اعتراض کر چکی ہو خدا کی قسم زید سرداری کا مستحق تھا اور اس کا بیٹا بھی اس کے بعد سرداری و امارت کے لائق و سزاوار ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جلدی کوچھ کرنے کے لیے امادہ کرنا شروع کر دیا کبھی فرماتے اسامہ کی لشکر کو تیار کرو اور جاؤ کبھی فرماتے اسامہ کی لشکر کو روانہ کرو کبھی فرماتے اسامہ کے ساتھ لوگوں کو بھیجو ان جملوں کی بار بار تقرار کرتے رہے لیکن ہر مرتبہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہے اور مدینہ کے کنارے جا کر پڑاؤ ڈال دیا مگر یہ لوگ جانے والے نہیں تھے اس واقعے میں حق بات یہ ہے کہ جن صحابہ نے بھی اسامہ کو سردار بنائی جانے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا تھا انہوں نے حکم الہی کی مخالفت کے ساتھ ان سری نصوص کی مخالفت کی ہے جو نہ قابل شک ہیں اور نہ قابل تعویل اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی عذر پیش کیا جا سکتا ہے سوائے اس عذر کے کہ وہ لوگ مشایخِ قریش اور بزرگانِ قریش میں سے سابق الاسلام تھے اور اسامہ ایک نوجوان تھے جو اسلام کی فیصلہ کون جنگوں میں سے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے جیسے بدر، اہد، ہنین وغیرہ اور نہ ہی کسی قسم کی سابقیت تھی بلکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لشکر کا سردار بنایا تھا تو یہ بہت ہی کم سن تھے اور انسانی طبیعت کا خاص سا ہے کہ جب بھوڑے بزرگ حضرات موجود ہوں تو لوگ جوانوں کی اطاعت پر تیار نہیں ہوتے اسی لئے اصحاب نے پیغمبرِ اسلام پر اعتراض کیا تھا تاکہ اسامہ کی جگہ پر کسی بزرگ صحابی کو سرداری مرحمت فرما دیں لیکن اس عذر کا مدرک نہ کوئی دلیلِ اقلی ہے اور نہ شرعی اور نہ کوئی اس بات کو مان سکتا ہے جس میں قرآن پڑھا ہو اور اس کے آکام کو سمجھا ہو کیونکہ قرآن کا اعلان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اسے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی عمر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے عمر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے اور جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا ان واضح دلیلوں کے بعد بھڑا کون سا عزب باقی ہے جس کو اقلا قبول کر سکیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزبناک کیا اور وہ جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرازگی سے خدا نراز ہو جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزیان کا الزام لگایا ان کے سامنے تو تو میں میں شور و غل اور اختلاف کا مظاہرہ کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض بھی تھے انتہا یہ ہو گئی کہ خلق عظیم پر فائز پیغمبر نے ان لوگوں کو اپنے حجرے سے نکال دیا کیا یہ سب باتیں کم ہیں ان کی سری نافرمانی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دول کرتے رہے اور نہ جانا تھا نہ گئے یہاں تک کہ آن حضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے دل میں یہ داغ لے کر کہ میری امت نافرمان ہے اور اس احساس کے ساتھ دنیا سے صدارے کہ کہیں یہ لوگ الٹے پیر پھر نہ پلٹ جائیں اور جہانم کے کندے نہ بن جائیں اور ان میں سے تھوڑے ہی نجات پانے والے ہیں وسال حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہنے لگے گئے اسامہ کو ہٹا کر کسی دوسرے کو سردار بنا دو اس پر حضرت ابوبکر نے کہا اے خطاب کے بچے تیرے ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو مجھے مشورہ دیتا ہے کہ جس کو رسول سردار بنا گئے تھے میں اس کو معذول کر دوں